بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں پچھلے چند دنوں میں جو بارشیں اور آدھیاں ہماری فصلوں پر حملہ آور ہوئیں جس کی وجہ سے ہماری گندم کا کافی نقصان ہوا بہت زیادہ گندم گر گئی ہے جو بہت ہی نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہمارے لئے کافی عد تک گندم جو اگیتی کاش تھی نومبر کی جو عام روٹین میں کاشت ہوتی ہے وہ گندم تو ٹھیک ہے وہ گر بھی گئی ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوا کیونکہ ان میں دانہ پوری مقدار میں بن چکا ہو اور جو پچھے ہی گندم ہے جو دسمبر میں کاشت ہوئی ہیں ان میں ابھی تک دانہ پورا بنا ہی نہیں اور وہ دودھ کی حالت میں نظر آ رہی ہیں وہ ویسے بھی سبز کلر کی ہیں ان کو آخری پانی بھی ابھی دس دن بعد لگنا ہے اگر میں دنوں کے حساب سے آپ کو گنتی کرواؤں تو جو گندم ایک سو بیس سے پچیس دن کی پوری ہو چکی ہے اس گندم کے کھیت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ گر بھی گئی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو پچھے ہی گندم ہے جو دسمبر میں کاشت ہوئی ہے اس میں دانہ ابھی تک نہیں بنا اور وہ آندھی کی وجہ سے جو گری ہیں ان کی جڑے بھی متاثر ہوئی ہیں اور ان کے سٹے بھی خراب ہوئے ہیں بعض جگہ پر دیکھنے میں آیا ہے کہ چندرہ بھی بہت زیادہ کھیتوں پر حملہ آور ہوا ہے جس کی وجہ سے سٹے ٹوٹ گئے ہیں اور نقصان ہوا ہے جن علاقوں میں صرف بارش اور آندھی کا حملہ ہوا ہے یہ ویسے تو رب کی طرف سے آفت ہوتی ہے ہمیں بار بار استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ ہماری فصل کہ یہ آخری دن ہے اور ان دنوں میں بھی فصل جو ہے وہ پیداوار کے آخری مراحل پر پہنچ چکی ہوتی ہے کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیں بار بار استغفار کرنا چاہیے کیونکہ یہی دن ہوتے ہیں انکم کے اور انکم والے دنوں میں بھی فصل اگر گر جائے تو یقینا ہماری پیداوار پر بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں کم از کم تین سے چار من فی اکڑ پیداوار کم ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ہماری اگیتی گندہ میں کافی بہتر ہے ان میں دانہ میچور ہو چکا ہے تو وہ کسان بھائی تو پریشان نہ ہوں ان کے لیے صرف میں ایک ہی میسیج دوں گا کہ وہ اپنی فصل سے زکاة اور عشر ادا کیا کریں اگر وہ پہلے ادا نہیں کرتے تو ضرور ادا کیا کریں اور اگلے مطلب اگلے مراحل کے لیے یہ فکس کر لیں کہ ہم نے ضرور زکاة اور عشر ادا کرنا ہے تاکہ ہم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو ہم پر ایسے آندھی اور بارشوں پر جو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہ ہو کسان بھائیوں جو پچھے گندہ میں جو سبز گھڑی ہیں ان کے لیے میں تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی فصل جو گری ہے وہ کافی عد تک بہتر وزن بھی دے گی اور ان میں دانے کی مقدار بھی مکمل ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک دانہ نہیں بنا دودھ ان میں بنا پڑا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار پر تھوڑا بہت فرق پڑے تو اس کے لیے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ آپ کی پیداوار بھی زیادہ متاثر نہیں ہوگی تو وہ چند ایک چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہم نت نئے آنے والے مسائل پر آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دیتے رہیں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ جیسے ہی کوئی بیماری اٹیک کرتی ہے ویسے کوئی آفات آتی ہے تو اس کے اس کے ساتھ نپڑھنے کے لئے ہم بہتر سے بہتر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں تو وہ میں مشورہ آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پوٹاشیم لے لینی ہے دو کلو دو کلو جو پوٹاشیم ہے وہ آپ نے پر اکڑ سپریہ کروانی ہے جس سے آپ کے جو فصل کا روٹ زون ہوگا وہ ٹھیک ہوگا جڑیں آپ کی فصل کی اچھی ہو جائیں گی کیونکہ پتے کام نہیں کر رہے ہوتے اگر فصل گر جائے تو پتے اگر کام نہیں کرتے تو ہمارے سٹے کی بھرائی بھی کم ہوتی ہے دانہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا جس سے پیدوار کم ہوتی ہے اگر آپ پوٹاشیم کا سپریہ کروائیں گے تو پتوں کے ذریعے جو خوراک نہیں پہنچ رہی ہوتی وہ دوبارہ سے عمل شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے وہ خود تو خوراک بنا نہیں سکتی اس طرح تیار شدہ پوٹاشیم خوراک اس میں دانے کو موٹا بنانے کے لئے کام کرتی ہے تو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیونکہ گندم گری ہوتی ہے پتے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں جڑے بھی خراب ہوئی ہوتی ہیں تو فنگس کا بھی اٹیک زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر پچھے ہی گندم ہے تو اس میں آپ کوئی بھی فنگس والا سپری پپوندی کوش والا سپری آپ مکس کریں جس سے بیماری بھی اٹیک نہیں کرے گی پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تب آپ ایسا سپری وغیرہ کروائیں اگر نہیں رکھتا تو رب کی جو دین ہے اس پر راضی ہوں اور صبر اور شکر کریں جس سے آپ کی پیداوار بڑھے گی تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے مطلب آپ اپنے اکڑ کو پانی لگائیں گے اپنے کھیت کو پانی لگائیں گے تو پانی جیسے جیسے لگے گا کیونکہ سٹے دبے پڑے ہیں اگر پانی لگتا ہے تو ان کی پیداوار متاثر ہوتی ہیں وہ گل جائیں گے وہ ان میں دانے کی بھرائی مکمل نہیں ہوگی اس سے شدید نقصان کا خدشہ ہوتا ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور رائے سے آگاہ کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ آپ کا دوست ابرا رہدر